اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں الائٹ بینک کے آسان اکاؤنٹ کے بارے میں آسان اکاؤنٹ میں ملنے والا ایٹیم کارٹ کے بارے میں جو ہے کہ پیپاک ڈیبٹ کارٹ ہے اور ساتھی ساتھ جو ہیں یہ سو روپے کا کیا پندہ ہے جو کہ اس ویب سائٹ پر بھی لکھا ہے موازنہ ڈاٹ کوم پر اور الائٹ بینک کے اپیشل ویب سائٹ پر بھی لکھا ہے کہ اس اکاؤنٹ کو آپ سو روپے سے بنا سکتے ہیں اس اکاؤنٹ کو میں نے خود بنایا ہے تو کیا کیا کس طریقہ کار سے میں نے اس اکاؤنٹ کو بنایا ہے اور مجھے جو ہے کیا ڈیٹیل دیئے ہے الائٹ بینک نے مجھے برانچ جب وزٹ کیا تو مجھے کیا کیا ڈیٹیل دیئے ہے تو تمام تر معلومات اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ابھی سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو بالکل آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمہ انپورمیشن مل سکے سو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بچ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستو سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی نشان کو ضرور دبائے تاکہ ان کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیپکیشن مل سکے سو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس اکاؤنٹ کو کون کون لوگ بنا سکتے تو میں آپ کو یہاں سب سے پہلے کلیر کر دوں کہ اس اکاؤنٹ کو بنانے کے لیے آپ کی ایج لازمی نہیں کہ اٹھارہ سال سے ابوہ ہو یعنی آپ کے پاس سین آئی سی نہ بھی ہو تب بھی آپ اس اکاؤنٹ کو بنا سکتے اور جن کے پاس سین آئی سی تو اس اکاؤنٹ کو بنا ہی سکتے ساتھ ہی ساتھ جو ہیں آپ پاکستانی ہونا چاہیے آپ اس اکاؤنٹ کو دو طریقے سے اوپن کروا سکتے ہیں ایک کرنٹ اور دوسرا جو ہے سیونگ کا سیونگ اور کرنٹ اکاؤنٹ میں اگر آپ کو پاک پتہ نہیں ہے تو اوپر آئی بٹن میں آپ کو ویڈیو مل جائے گا آپ اس کو واش کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے اس اکاؤنٹ میں اگر منیموم بیلنس ریکوئرمنٹ کی بات کرے تو اس میں کبھی سارے بینکس ہوتے ہیں جس سے ایک خاص مقدار سے آپ کا اکاؤنٹ میں بیلنس کم ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے اکاؤنٹ کو بلوک کر دیا جاتا ہے لیکن الائٹ بینک کے آسان اکاؤنٹ میں جو ہیں ایک چیزیں نہیں ہیں آپ کے اگر اکاؤنٹ میں 0 روپے بھی ہے تب بھی آپ کا اکاؤنٹ اوپن رہے گا اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے یعنی یہاں پر یہ پلیئر کرتے ہیں کہ ہم آپ کو پہلے دس سپوں کا چیک بک پری میں دیتے ہیں جو کہ آگے ہم ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیا ہے اس کا پروسیجر اور اس کے ساتھ جو ہیں الائٹ یو پی آئی اینڈ پیپاک ڈیبیٹ کارڈ اور آپ کو پری میں ملتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم اسی کے اوپر بات کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے بتا دیا کہ الائٹ بینک کے پیپاک ڈیبیٹ کارڈ اور یہاں پر انہوں نے آسان الفاظ میں لکھا ہے کہ اس اکاؤنٹ کو آپ سو روپے سے بنا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر موازنہ ڈاٹ کوم کے ویب سائٹ پر بھی لکھا ہمیں کسی کے اگینس نہیں ہوں لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ سو روپے سے آپ اس اکاؤنٹ کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو کلیولی بتا دوں کہ اس اکاؤنٹ کو جو ہیں آپ سو روپے سے نہیں بنا سکتے اس اکاؤنٹ کو بنانے کے لئے آپ کم از کم ایک ہزار روپے ڈیبوزٹ کریں گے پہلے ہی جس میں سے ساڑھے ساتھ سو روپے الائٹ یو پی آئی پی پاک ڈیبیٹ کارڈ کے کارڈ جاتے ہیں جو کہ پسٹ ڈیئر کے ہوتے ہیں سیکنڈ ڈیئر میں آپ کو جو ہیں پندرہ سو کے چارجز دینے ہوں گے یعنی ایک سال کے آپ کو پندرہ سو روپے کے چارجز دینے ہوں گے الائٹ یو پی آئی ڈیبیٹ کارڈ کے اگر یہ اوریجنل ہیں یعنی پی پاک ڈیبیٹ کارڈ ہے تو آپ اسے آن لائن یوز نہیں کر سکتے آن لائن ٹرانزیکشن کے لئے اس اکاؤنٹ کو آپ یوز نہیں کر سکتے اس کے علاوہ بات کرتے تھے کبھی دوست ابھی اس ویڈیو کے بعد کمنٹ کریں گے کہ ہم اس میں انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں یعنی اگر ہمیں کوئی بار سے پیسے بیچتے ہیں کبھی سارے ایسے دوست ہیں جو کہ پریلانسنگ کا کام کرتے ہیں جیسے کہ میں یوٹیوب چینل چلاتا ہوں تو پیمنٹ آنے کے لئے ہمارے پاس ایک بینک اکاؤنٹ کا ہونا لازمی ہے تو یہاں پر میں آپ کو کلیرلی بتا دوں اس اکاؤنٹ میں آپ یوٹیوب سے بھی پیمنٹ لے سکتے ہیں اور ادھر کنٹریز سے آپ اس میں ٹرانزیکشن کروا سکتے ہیں اس اکاؤنٹ کی لیمٹ پانچ لاکھ روپے ہے پانچ لاکھ روپے سے زیادہ آپ اس اکاؤنٹ میں نہیں رکھ سکتے اس کے علاوہ اس یونین پے کارٹ کی بات کی جائے تو اگر یہاں پر لکھا ہے یونین پے اور پیپاک دونوں کا لوگا لگایا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ الائٹ بینک ایسا کیوں کر رہا ہے یونین پے کارٹ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سرچ کیا تو ہمارے پام نے یونین پے کا اپیشل ویب سائٹ آیا ہے جو کہ ایک چینہ کا چائنہ کا سروس ہے پیمنٹ کا اور جو کہ آن لائن یوز ہوتا ہے انٹرنیشنلی توڑ پر آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور دوسری طرح اگر بات کرے پیپاک سروس کی تو یہ پاکستان کا خود کا بنائے ہوا سروس ہے جو کہ آپ صرف پاکستان میں ہی اسے یوز کر سکتے ہیں تو اب مجھے سمجھ یہ نہیں آتا کہ پیپاک کے اوپر جو ہے یونین پے کا لوگو کیوں لگایا ہے اچھا اب بات کر لیتے کہ اس اکاؤنٹ کو بنا کس طریقے سے سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جب میں نے برانچ ویزٹ کیا تھا تو میں نے اپنا اوریجنل سین ایسی اور ساتھ میں ساتھ جو ہے دوزار روپے کا ڈیپوزٹ دوزار روپے اپنے ساتھ لے گئے تھا تو میں نے جیسے ایلائیڈ بینک ویزٹ کیا تو وہاں پر انہوں نے کہا مجھ سے آپ کو کونسا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو میں نے کہا ایلائیڈ بینک کا آسان اکاؤنٹ مجھے کریٹ کرنا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو دوزار روپے کا پر ڈیپوزٹ کرنا ہے میں نے انہوں نے کانویٹس کیا کہ سو روپے کا جو ہے آپ کے ویب سائٹ پر لکھا ہے تو انہوں نے کہا سو روپے میں آپ کا آکاؤنٹ بن جائے گا لیکن آپ کو چیک بک اور ایٹیم کارڈ نہیں ملے گا تو اگر چیک بک اور ایٹیم کارڈ набہ ہو تو آکاؤنٹ بنانے کا مطلب کیا ہے تو جو بھی دوست جو ہیں سی این آئی سی جن کے پاس ہیں تو اپنا اوریجنل سی این آئی سی ساتھ میں ساتھ جو ہیں دو رنگین پوٹوگراب لے کے جانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہیں سی این آئی سی کے بھی دو کو کوٹوگراب لینا ہے اوریجنل تو یہ تو ہو گئی ان دوستوں کی جن کے پاس سینائی سی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دو جس کی عمر اٹارہ سال سے ابھی کم ہے وہ اس اکاؤنٹ کو کس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو بتا دو جن دوستوں کی عمر اٹارہ سال سے کم ہے تو اس اکاؤنٹ کو بنا سکتے ہیں کافی آسان طریقے سے اس کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے ساتھ جو ہیں بے پورم یعنی برد سجی بکیٹ جسے کہا جاتا ہے وہ اپنے ساتھ لے جانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہیں گرڈین کے طور پر اپنے والدہ صاحب یا والد صاحب کو لے جانا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ بنا دے گا دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ چینل پر نہ ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن مل سکے سو ٹینکس پور ویڈیوز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ